آپ نے دیکھی ہوگی آج کی تازہ تنین خبر کہ جسٹس اترن من اللہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا گیا اور اس پہ جس طرح پبلک اپسٹ ہوئی گیا ہے جس طرح لوگ چیخ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چیخ رہے ہیں اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ جا کے آپ دے سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ دے سکتے ہیں جیدر وہ خبر آئی ہے باقی سوشل میڈیا پہ چلے دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ جسٹس اترن من اللہ وہ اس کی ریپورٹیشن جونس یا گز سے ڈکی چھپی نہیں ہے اس کے تانے بنے جسٹس افتخار سے اس کے شریف برادران سے شریف فیملی سے اور عمران خان کے اگنس جو اس کا بغز ہے کسی بھی ملک میں اگر وہی ایک یورپین لیٹر نے کہا تھا کہ اگر کوئی ملک بھی شاگ اس کا تباہ ہو رہا تھا اسے کہا تھا ملک دباہ ہو رہا ہے خیر ہے اگر ہمارے ججز صحیح کام کر رہے ہیں ہماری جوڈیشری صحیح کام کر رہی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے اور اس کی میں تھوڑی سی اسٹری بتاتے جاتا ہوں مجھے بھی اتنا پتا نہیں تھا ابھی کچھ مہینے پہلے خبریں آنا چنہیں پھر میں تھوڑی سی رسرچ کی تو جسٹس اترن من اللہ کو بیسیکلی اس نے یہ اس کا وکیل تھا اپنا اسلامباد آئی کورٹ مشرف نے اپنی کیبنٹ کے اندر رکھا جب پرویز مشرف جونس ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوا ویک ہونا شروع ہوا اس وقت اس نے پھر ریزائن کر دیا اور یہ پھر اس کے فوراں بعد جسٹس افتخار کی لائرز مومنٹ تھی اس میں ایز وکیل بڑا آگے آگے ہو کہ بڑے نارش آرے یہ وہ اور بڑا اس نے آگے تقریر ہیں شکریر ہیں اور بڑا اس کے اندر اس نے کیا اور یہی کہا جاتا ہے کہ جسٹس افتخار جونس ہے اس نے اسے یہ بات کی ہوئی تھی کہ بھئی یہ بحال ہو جاتی ہے تو میں جو انسا ہے تو میں اس کا جیج لگوا دوں گا اسلام آبادہ ایک ہوت کا اور پھر ایسا ہی ہوا وہ جیج لگ گیا اور اس کے پھر تانے بنے اس کے جسٹس افتخار کے بھی جو شریف فیملی کے ساتھ جو ہیں شریف فیملی کے جس طرح اس نے نواز شریف کے سارے کیسز اس نے ختم کیے جو تیارہ ساز اس کیش والا تھا وہ ختم کیا باقی سارے ختم کیے اور اس کے بعد پھر یہ عمران خان کے خلاف یہ بھی جو ریسنٹ درخواست جو دیوی تھی اس کا کیسز پہ لگا اس کی یہ جی ای ٹی میں شامل کیا گیا جسٹس نصر اترم نللہ کو اور وہ پھر یہی پتا چلا کہ اس کے عمران خان کے خلاف بغض ہے وہ پھر جی ای ٹی سے لیدہ کیا گیا اسے بیسٹ اپون دائٹ اس کی میں آپ کو کچھ چند کلیفز بھی دکھاؤں گا تو ابھی پھر یہ جو ایک اور بہت بڑا کویسٹن مارک یہ نواز شریف کا بھی جو ڈسین آیا تھا ابھی نواز شریف کو یہ چھوڑا گیا تھا وہ بھی اترم نللہ نہیں ڈسین دیا تھا اور اس کے اوپر ابھی چیف جسٹس ساکم نصار نے چند دن پہلے بڑا سخت اتراز کیا کہ یہ ڈسین جو انس ہے یہ اسے صحیح نہیں لگتا اس لیے کہ پوری کی پوری فیملی کو اس نے چھوڑ دیا مریم نواز کو چھوڑ دیا اس کے دماد کو چھوڑ دیا نواز شریف کو چھوڑ دیا کہ یہ جو انس ہے پیسلہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں کیا تو ابھی یہ جو پرموشن ہوئی ہے تو ابھی آلسو پوٹس ہے بگ قویسٹن مارک اور پرفارمانس کہ ابھی یہ چیف جسٹس جو انس ہے یہ لگ کیسے گیا جسٹس اترن من اللہ جس کی اس طرح کی ایک ریپوٹیشن ہے تو اس وجہ سے میڈیا کے اندر بھی سارا میں شورٹ دیکھ رہا ہوں کہ وہی صحابہ ہے نا اس طرح ایک آنکھوں دیکھی جو مکھی ہوتی ہے جو بندے کے ڈرنک کے اندر گر جائے وہ بندہ نہیں پی سکتا اب ایک بندے کا پتہ ہے کہ اس طرح کی اس کی ریپوٹیشن ہے اور سب کے سامنے جونس ہے وہ چیف جسٹس بھم وہ بن جاتا ہے تو وہ میڈیا کا تو شور آئے گا ابھی یہ کروڑوں روپیہ جونس ہے اسے جوڈیشری کے اوپر جو خرچ ہو رہا ہے پاکستان کا اور سب کو پتہ ہی ہے جوڈیشری جونس ہی ہے کتنی پاکستان کی جونس ہی ہے کویسٹین ایبل اور کتنی کرپٹڈ ہے اور اس طرح کے جب بندے جونس ہیں اوپر آئیں گے تو وہ اور زیادہ سوال اٹھیں گے جس طرح پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں وکیل خریدنے کی بجائے آپ سیدھا جج خریدیں اور جس طرح وکیلوں نے بھی ججوں سے وہ کی ہوتی ہیں آپس میں ساز باز اور آپر میں حصے بخریتائی کی ہوتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پیچھے جو جسٹس قیوم تھا اس کی جب کالنج ہونس ہی ابھی ویڈیو اس کی پڑھی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر اس کی شباز شریف کے ساتھ تو اس کی جو کل ریکارڈز کال پڑھی ہوئی ہے کہ شباز شریف اسے کہہ رہا ہے جی کہ جی فلانے نوہیں نسزا دینی ہے نی دینی ہے اسے میکسیمم دینی ہے تو جی پا جی ہے کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا اچھا جی دوسری جس طرح کو یہ ہو جائے گا تو اس کی علاوہ پھر جسٹس افتغار کا بھی سب کو بتا ہی ہے کہ اس کے جس طرح تانے مانے تھے جس طرح نوہ شریف نے اسے ساری لائرز مومنٹ کروائی اور جس طرح اپنا بارز میں پیسے لگائے جس طرح وکیلوں کو پیسے لگائے نوہ شریف نے تو اس طرح کیسے یعنی کہ آپ جونس صاحب بلا ودود کی رکھوالی پہ کیسے رکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑا جونس ہے جس کی اس طرح کی قویسچنبل ایک ریپوٹیشن اور اسے آپ جج بھی نہیں اسے آپ اٹھا کے چیف جسٹس لگا رہے ہیں اور آگے جونس صاحب ابھی ایک اور بلکہ تین سامیہ میں ایک خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد آئی کھوٹ کی خالی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بھی تقرریاں ہونی ہیں اور ابھی جو تقرریاں ہوں گی اس میں اس کا تقلیدی کردار ہوتا ہے جو چیف جسٹس ہوتا ہے اگر اس طرح کا بندہ چیف جسٹس ہوگا تو ججیز بھی جس طرح کے نئے آئیں گے وہ بھی اندازہ کاری سکتے ہیں آپ یہ ایک بڑا جونس صاحب کنسرننگ ایک بات ہے